اسلام علیکم فرنڈز میں آنام ہے آزان اور آپ دیکھ رہے ہیں سی ٹیک فرنڈز آج میں آپ کے لئے ریویو لے کیا ہوں ایک نوکیا کے موبائل فون کا جو کے 7.1 کے نام سے ہے اور میں آپ کو اس کی کچھ سپیسیفیشن کے بارے میں بتاؤں گا اور بتاؤں گا کہ یہ موبائل فون کس طرح کا ہے تو ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے میں آپ کو ریکمنٹ کروں گا کہ اگر آپ چینل پر نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنے اور چینل کو سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن کو کلک کرنا مات بھولی گا تاکہ جیسے میں کوئی ویڈیو اپلوڈ کروں آپ کو اس کو نوٹیفکیشن آج ہے تو چلے فرنڈز اب چلتے ہیں ویڈیو کی طرف تو فرنڈز فرنڈز اگر میں آپ کو اس کی پرائز کے بارے میں بتاتا چلوں تو فرنڈز اس کی پرائز 54,900 روپیز ہے مطلب یہ تقریبا 55,000 روپے کا موبائل فون ہے اگر میں آپ کو اس کی اپنی پرائز کے حساب سی ثیک سیخ ہے یا نہیں اور اس پرائز رینج میں کون سے موبائل فونvation کی اپنی پرائز رینج کے حسابdiات کے موابائل فون سے کمپیٹ کر سکتے ہیں اگر اب چلا میں آپ کو بتاتا چلو اس کے ٹسپلے کے بارے میں تو فرنڈز یہ 5.8 انچز کے فول ایچوٹی پلس ڈسپلی کے ساتھ آتا ہے جو ایک نوچ والا ڈسپلی ہے اور نوچ کے بارے بتاتا چلو فرنڈز اس میں ایک چھوٹی سی نوچ لگائی گئی ہے جس میں ایک کیمرہ لگایا گیا ہے اور ایک ہمیں اس میں ائرپیس دیکھنے کو مل جاتا ہے اور اس کے علاوہ ڈسپلی کے نیچے یہ ہمیں ایک چھوٹی سی چین دیکھنے کو مل جاتی ہے جس میں نوکیا کی برینڈنگ ہے اور اگر میں آپ کو اس کے کیمرہ کے بارے میں بتاتا چلو فرنڈز یہ جو فرنڈ کیمرہ ہے اس کا وہ 8.25 کے کیمرہ کے ساتھ آتا ہے اور 8 میگا پکسل کا کیمرہ فول ایچوٹی تک کی ویڈیو ریکارڈ کر سکتا ہے اور سنگل کیمرہ ہی لگایا گیا ہے فرنڈ سائٹ پہ اور اگر میں آپ کو بیک سائٹ کے بارے بتاتا چلو فرنڈز اس کی بیک سائٹ پہ دیول کیمرہ سیٹ اپ دیکھنے کو ملتا ہے مطلب اس میں دو کیمرہ لگائے گئے ہیں جو کہ ایک 12 میگا پکسل کا کیمرہ ہے اور دوسرا 5 میگا پکسل کا کیمرہ ہے تو فرنڈز اگر میں آپ کو بتاتا چلو جو 12 میگا پکسل کا کیمرہ ہے وہ اس کا مین سینسر ہے اور جو 5 میگا پکسل کا کیمرہ ہے وہ ایک ڈیپ سینسنگ کے ساتھ آتا ہے تو فرنڈز مطلب 54,900 رویز میں ہمیں بیک سائٹ پہ اگر ڈیول کیمرہ ساتھا ملتا ہے تو فرنڈز وہ ایک سمجھ لیں میکسیمم ڈی ایس ایڈ آر کا ہی کام کرے گا جو کہ ایک مین کیمرہ پچھر سکر کرنے میں کام کرے گا اور جو 5 میگا پکسل کا سائیکنری کیمرہ ہے وہ ڈیپ سینسنگ کا کام کرے گا فرنڈز اگر میں اس کے مطلب آپ کو اس کی سٹوریج کے بارے بتاتا چلو تو فرنڈز یہ 3 جی بی اور 32 جی بی کی انٹرنل سٹوریج کے ساتھ آتا ہے اور اس کے علاوہ اس کے دوسرا پیڈنٹ بھی لانچ ہوگا جو کہ 4 جی بی اور 64 جی بی کی انٹرنل سٹوریج کے ساتھ آئے گا اور یہ جو اس کو اگر ہم سٹوریج بڑھانا چاہے تو فرنڈز ہم اس کے 400 جی بی تک سٹوریج بڑھا سکتے ہیں جو کہ سیم 2 کی جگہ پر ہم میمری کارڈ اس پر یوز کر سکتے ہیں مطلب اس میں ہائی بریٹ سیم سٹوریج دی گئی ہے اس میں ہم ایڈرنیم یا تو دو سیم کارڈز یوز کر سکتے ہیں یا تو پھر ایک سیم کارڈ اور ایک مایرو اسٹی کارڈ یوز کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ فرنڈز میں اگر آپ کو اس کے پروسیسر کے بارے میں بتاتا چلو تو یہ سناپ ریکن کے 636 کے پروسیسر کے ساتھ آتا ہے جو کہ 14 نانو میٹر کا پروسیسر ہے اور 1.8 گیگارٹس اکٹا کوئر کا پروسیسر ہے یہ اور اس کے علاوہ فرنڈز میں آپ کو اس کے جی پیو کی بات بتاتا چلو تو فرنڈز یہ اینڈرینو 509 کے جی پیو کے ساتھ آتا ہے اور بیٹری جو اس کی تقریبن 30000 ایمی ایج کی بیٹری آتی ہے اور جو اس کی چارجنگ ٹیکنالوجی ہے فرنڈز وہ 18 موارٹ کے فاس چارجر کے ساتھ آتا ہے جو کہ ٹھیک فاس چارجنگ پروائیٹ کرے گا 9.2 ایمپیئر اس کی پاور ریٹنگ ہے اور فرنڈز اگر میں آپ کو اس کے اپریٹنگ سیسٹم کے پارے ہم بتاتا چلو تو فرنڈز یہ فیلحال تک انڈرویڈ 8.1 اوریو کے ساتھ آتا ہے جو کہ انڈرویڈ 9.0 پائے تک اپگریڈیبل ہے اور یہ ایک انڈرویڈ 1 کا سمارٹ فون ہے اور انڈرویڈ 1 کا سمارٹ فون ہونے کا مطلب یہ ہی ہے کہ فرنڈز اس کے جو اپڈیٹس ہوگا رہے ہم ہمیں ریگلرلی دیکھنے کو ملتے رہا کریں گی اور امید کی جاتی ہے کہ یہ 9.0 کے بعد 10.0 یا اگر 9.0 کے بعد 9.1 کا کوئی ویریٹ لاؤنچ ہوتا ہے تو فرنڈز یہ وہ بھی اپگریڈ کر دے گا اس کے لاؤنڈر کے ساتھ ہی آتا ہے اس میں کوئی اپنا ui بغیرہ نہیں لگایا گیا ہوا اور اگر میں آپ کو اپنے 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 اپنی اپنی اپنے کی باغیرہ میں بتاتا چلوں تو فرنڈز یہ یہ موبائل فون ہے یہ تقیبن 55000 روپیز میں آتا ہے جس میں ہمیں 32 gp کی انٹرنل سٹوری دیکھنا کو ملتی ہے اور 8 مگ اکسل کا کیمرہ دیکھنا کو ملتا ہے جو کہ ہمیں 20,000 میں بھی دیکھنا کو مل جاتا ہے 8 مگ اکسل کا کیمرہ اور اگر میں آپ کو بیک کیمرہ کی بات بتاتا چلوں تو فرنڈز 812 Plus 5 مگ اکسل کا کیمرہ مطلب اس میں ہم ڈی ایس ایل آر کئی کام کر سکتے ہیں اس کے علاوہ ہم کوئی زوم بغیرہ نہیں اس میں کر سکتے جو کہ ڈی ایس ایل آر ہمیں تقریباً ففٹین تھاؤزنڈ میں سے بھی مل جاتا ہے تو اس طرح کا یہ موبائل فون ہے اور اگر میں آپ کو اس کو بتاتا چلوں کہ اس پرائز رینڈ میں اور کون سا موبائل ہے تو اس پرائز رینڈ میں فرنڈز ہواوے کی طرف سے نوہا تھری موبائل فون آتا ہے جو کہ تقریباً ففٹین آہ فور تھاؤزنڈ ہواوڈ بارڈ ہے وہ جو موبائل فون آہ ہے ایک اس سے کافی اچھا موبائل فون ہے ہر لحاظ سے کیونکہ اس میں ہمیں 6GP یا اگروں میں ایک رہم دیکھنے کو ملتی ہے اور اس میں 128GB تک کی انٹرنل سٹوریج دیکھنے کو ملتی ہے اور اس کی بیک سائٹ پر بھی دو کیمرار دیکھنے کو ملتے ہیں اور فرنٹ سائٹ پر بھی دو کیمرار دیکھنے کو ملتے ہیں اور اس کی بیک سائٹ میں ایک 24 میگا اکسل اور شاید 16 میگا اکسل کا کیمرہ ہے لیکن اگر اگر بات کی جائے تو اس کی جو پرائز ہے تقریباً 40,000 تک ہونی چاہیے تھے تو تب شاید یہ دوسرے موبائل فونز کے ساتھ کمپیٹ کر سکتا تو بٹ اگر آپ اس کو پرچیز کرنا چاہتے ہیں تو ضرور پرچیز کیجئے تو یہ ہی تھی آج کی ویڈیو فرنڈز ویڈیو پسند آئیے تو لائک کرنا منت بھولئے گا میں ہوں آپ کا حضرت آزان شکریہ سوچا اللہ حافظ